دوسرا تواریخ سولمہ باب آسا کی سلطنت کے چھتیس میں برس اسرائیل کا بادشاہ بادشاہ یہودہ پر چڑھایا اور رامہ کو تعمیر کیا تاکہ یہودہ کے بادشاہ آسا کے ہاں کسی کو آنے جانے نہ دے تب آسا نے خداون کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں میں سے چاندی اور سونا نکال کر ارام کے بادشاہ بن حدد کے پاس جو دمشق میں رہتا تھا روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے باپ اور تیرے باپ کے درمیان اہد و پیمان ہے دیکھ میں نے تیرے لیے چاندی اور سونا بھیجا ہے سو تو جا کر شاہ اسرائیل بادشاہ سے اہد شکنی کر تاکہ وہ میرے پاس سے چلا جائے اور بن حدد نے آسا بادشاہ کی بات مانی اور اپنے لشکروں کے سرداروں کو اسرائیلی شہروں پر چڑھائی کرنے کو بھیجا سو انہوں نے ایون اور دان اور ایبل مائن اور نفتالی کے زخیرہ کے سب شہروں کو غارت کیا جب بادشاہ نے یہ سنا تو رامہ کا بنانا چھوڑا اور اپنا کام بند کر دیا تب آسا بادشاہ نے سارے یہودہ کو ساتھ لیا اور وہ رامہ کے پتھروں اور لکڑیوں کو جن سے بادشاہ تعمیر کر رہا تھا اٹھا لے گئے اور اس نے ان سے جبہ اور مصفہ کو تعمیر کیا اس وقت ہنانی غیبین یہودہ کے بادشاہ آسا کے پاس آ کر کہنے لگا چونکہ تُو نے ارام کے بادشاہ پر بھروسہ کیا اور خداوند اپنے خدا پر بھروسہ نہیں رکھا اسی سبب سے ارام کے بادشاہ کا لشکر تیرے ہاتھ سے بچ نکلا ہے کیا کوشی اور لوبی امبوا کسیر نہ تھے جن کے ساتھ گاڑیاں اور سوار بڑی کسرت سے تھے تو بھی کیونکہ تُو نے خداوند پر بھروسہ رکھا اس نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تہیں کبھی دکھائے اس بات میں تُو نے بے وکوفی کی کیونکہ اب سے تیرے لیے جنگ ہی جنگ ہے تب آسا نے اس غیبین سے خفا ہو کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کیونکہ وہ اس کلام کے سبب سے نہائیت غضب ناک ہوا اور آسا نے اس وقت لوگوں میں سے بعض اوروں پر بھی ظلم کیا اور دیکھو آسا کے کام شروع سے آخر تک یہودہ اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں کلم بن ہیں اور آسا کی سلطنت کے انتالیس میں برس اس کے پاؤں میں ایک روگ لگا اور وہ روگ بہت بڑھ گیا تو بھی اپنی بیماری میں وہ خداوند کا طالب نہیں بلکہ طبیبوں کا خانہ ہوا اور آسا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اس نے اپنی سلطنت کے اکتالیس میں برس میں وفات پائی اور انہوں نے اسے ان قبروں میں جو اس نے اپنے لیے داؤد کے شہر میں خودوائی تھی دفن کیا اور اسے اس تابوت میں لٹا دیا جو اتروں اور قسم قسم کے مسالحہ سے بھرا تھا جن کو اتاروں کی حکمت کے مطابق تیار کیا تھا اور انہوں نے اس کے لیے ان کو خوب جلایا ملetry